تو فائنلی تم لوگ دیکھ سکتے ہو جو اس میں چینی تھی وہ ساری کی ساری گھول چکی ہے ایک میں تمہیں چیک کرا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہو جو ہمارے پاس چینی تھی وہ سب کی سب گھول گئی ہے اب اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے یہ لیوی پاودر جو تم لوگوں میں نے بتایا ہے کہ یہ پانسار والی شاپ سے تمہیں مل جائے گا وہ ابھی میرے پاس پچاس پیپر ہے تو پچاس کے پچاس میں ڈریکٹ ایک مرتبہ میں کٹنا ہے تو کچھ اس طریقے سب پیپر کچھ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پولڈ رہی ہے اسلام علیکم ایوریون ویڈیو سین کچھ ایسا ہے ابھی میرے پاس موجود ہیں یہ کچھ فرمے یہ کٹے ہوئے فرمے موجود ہیں میرے پاس اور یہ میرے پاس قریبا پچاس ایک پیپر موجود ہیں لال اور یہ بیج میں بلیک بھی ہے ابھی ہم لوگ پیپر کٹیں گے ٹھیک ہے پیپر کی کٹنگ کرنا میں سے ہمیں سے کہوں گا ابھی تم لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ کچھ فرمہ موجود ہیں ٹھیک ہے کٹا ہوئے یہ فرمہ ہیں اور یہ میرے پاس کچھ پچاس ایک پیپر موجود ہے جس میں لال پیپر بھی ہے اور کالا پیپر بھی ہے تو ابھی یہ میرے پاس لیوی پاورڈر موجود ہے اور یہ لیوی پاورڈر تو میں کسی بھی پانسار والی شاپ سے مل جائے گا باقی میں نے تھوڑا سا پانی لے لی ہے اس میں ایک باول میں تو اب اس میں ہم لوگ پہلے ڈالیں گے لیوی اس میں ہم لوگ پہلے ڈالیں گے چینی ٹھیک ہے چینی تھوڑی سی ہم لوگ گولیں گے اس میں تو یہ دیکھ سکتے ہو میں نے صرف اتنی سی چینی لیا اور اس میں ڈال کے اس کو پھر اچھے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو اس میں چینی ہے وہ اچھے سے گھول جائے لیوی پاورڈر ایڈ کر دیں گے تو میں پھر جلدی سی اس کو اچھے سے گھول لیتا ہوں میں تمہیں کچھ گھوڑے چاہ کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ ایک میرے پاس ٹیڈی پڑھا ہے ٹھیک ہے جو کہ میں نے اس دن اڑایا تھا تو باقی یہ کچھ تیلی میرے پاس موجود ہے اور یہ کچھ گھوڑے تیار پڑے ہیں میرے پاس تم لوگ دیکھ سکتے ہو اب یہ سارے سمپل گھوڑے ہیں ٹھیک ہے سمپل گرین ایک میں تمہیں چیک کرا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہو تم لوگ ٹھیک ہے بہترین کوالٹی کے گھوڑے بنے ہوئے یہ تم لوگ خالی گھوڑے چیک کرو ٹھیک ہے بہترین عالی چیز بنی ہوئی ہے تم لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے ساتھ سے میں تمہیں کچھ ڈیزائن والے گھوڑے چیک کرا دیتا ہوں جیسے کہ یہ پڑے ہیں اب اس میں میرے پاس یہ تم لوگ پری ڈیزائن چیک کرو ٹھیک ہے اور ان سب کی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہے تو تم لوگ جا کے دیکھ سکتے ہو ویڈیو باقی میں تمہیں بھی بلیک ٹھیکڑی چیک کرا دیتا ہوں تم لوگ یہ ٹھیکڑی چیک کرو ٹھیک ہے یہ بھی گیم والے گھوڑے ہیں سارے کے سارے چودہ نمبر کے گھوڑے ہیں باقی تمہیں دو چرخیاں نظر آ رہی ہوں گی یہ چودہ نمبر کی چرخی ہے ایک یہ میرے پاس پیکٹوڑی بھی ہے ابھی اور یہ چرخی ہے جس کا بھی میں نے وہ ٹوٹا بھی تمہیں دکھایا تھا ٹھیک ہے یہ ٹوٹا ہم لوگوں نے لگایا ہے اس چرخی پہ تو یہ چرخی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ عرفان بھئی کی چرخی ہے اگر تم لوگ پر انڈی سے ہو تو عرفان بھئی کو جانتے ہوگے باقی تمہیں یہ گھوڑے چیک کر سکتے ہو بلیک ٹھیک ہے اس کی بھی میکنگ دیکھ سکتے ہو وہ بہترین گھوڑے بنے ہوئے ہیں باقی اس کے علاوہ بھی بہت سارے گھوڑے پڑے ہوئے ہیں ان میں ڈیزائن بھی پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ جیسے کہ یہ تم لوگ ڈیزائن چیک کر اس ڈیزائن کی بھی چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہے جس میں ہم لوگوں نے پندرہ منٹ میں دس گھوڑے بنے تھے ٹھیک ہے اور اس میں ہم لوگ نے یہ ڈیزائن بھی تیار کیا تھا تو اگر تم لوگ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی چینل پہ تو ابھی سے جو میں اس ویڈیو کی ڈسکیپشن باک میں اس کا لنک ڈال دوں گا تو تم لوگ جا کے دیکھ لینا باقی اور بھی اس میں ہمارے پاس کافی قسم کے گھوڑے موجود ہیں میں سارے کے سارے تو تم لوگوں کو نہیں دکھا سکتا یہاں بھی اس ویڈیو میں اب یہ دیکھ سکتے ہو یہ سارے کے سارے چودہ نمبر کے گھوڑے ہیں ٹھیک ہے بہترین کوالٹی کے گھوڑے تیار ہوئے ہیں تم لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے گیم والے گھوڑے ہیں باقی یہ کچھ لال گھوڑے بھی پڑے ہیں میرے پاس میں تم لوگوں کو چیک کرا دیکھوں رکھو ٹھیک ہے یہ چیک کر سکتے ہو تم لوگ ٹھیک ہے بہترین گھوڑا تیار ہوا ہے ٹھیک ہے شوٹا رہے چودہ نمبر کے لیے دیکھ سکتے ہو اس کی میکنگ دیکھو خالی تم لوگ تیلی اپنی جگہ پہ ہے یہ تم لوگوں میں جو سن جاتا ہوں کہ جب بھی گڑا بناؤ تو بالکل تیلی اپنی جگہ پہ بیٹھنی چاہیے اچھی تیلی کا یہی فائدہ ہے تمہاری جو تیلی ہے جو تمہارا گڑا ہے وہ اچھا بنے گا اچھی تیلی یوز کرو کہ گڑا تمہارا اچھا بنے گا اب یہ چودہ نمبر کے گڑے ہیں تو اسی لیے ان کا جو گاز ہے تھوڑا نرم ہے تو بہتنین گڑے ہیں باقی ابھی ہم لوگ لیوی بنانا سیکھیں گے چینی اس میں میں گھول لیتا ہوں اچھے سے ٹھیک تو فائنلی تم لوگ دیکھ سکتے ہو جو اس میں چینی تھی وہ ساری کی ساری گھول چکی ہے ایک میں تمہیں چیک کرا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس چینی تھی وہ سب کی سب گھول گئی ہے اب اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے یہ لیوی پاوڈر جو تم لوگوں میں نے بتایا ہے کہ یہ پانسار والی شاپ سے تمہیں مل جائے گا اور یہ لیوی پاوڈر تمہیں مل جائے گا کسی بھی پانسار والی شاپ سے تم لوگ جا کے انہیں سمپل بولنا کہ ہمیں لیوی پاوڈر چاہیے اور اس میں دو قسم کی لیوی پاوڈر ہوتے ہیں اب یہ ڈارک براؤن ہے تھوڑا لیکن جو اچھا لیوی پاوڈر ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ڈارک براؤن ہوگا اور اس کی یہ ہے کہ چپک جو ہوگی وہ اچھی بنے گی باقیہ بھی اس میں ہم لوگ لیوی آئٹ کرتے ہیں اور ایک دم زیادہ ہے لیوی آئٹ نہیں کرنی تھوڑی تھوڑی آئٹ کرنی ہے جیسے دیکھ رہے ہو میں آئٹ کر ہوں اب یہ آئٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے گھول لینا ہے آپ لوگوں نے قائٹ میکنگ سے اس چینل پر آرڈی ویڈیو اپلوڈ ہیں کافی ٹھیک ہے میں نے فرما کاٹنا بھی پہلے بھی اس ویڈیو میں سکھایا ہے تو تم لوگ جا کے اس ویڈیو کو بھی میں لنک بسکرپشن واف میں ڈال دوں گا تم لوگ وہ بھی جا کے دیکھ لینا باقی ابھی ہم لوگ لائیو فرما بھی کاٹیں گے ٹھیک ہے یہ پیپر کا ٹھیک ہے یہ تو میرے پاس کچھ فرما پٹا وہ موجود ہے تو ابھی اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے گھول لینا ٹھیک ہے کہ جو وہ لیوی ہے وہ اچھے سے گھول جائے جب لیوی اچھے سے گھول جائے اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا اور لیوی پاورڈر ایڈ کر دیں گے اس میں ابھی تم لوگ دیکھ سکتے ہو وہ لیوی گھول چکی ہے اس میں تو ابھی ہم اس میں اور تھوڑا لیوی پاورڈر ایڈ کریں گے دیکھ سکتے ہو میں نے اتنا سا لیوی پاورڈر لیا اب اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے اور ایک ریس پچھے سے مکس کریں گے اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو لیوی ہے وہ اچھے سے گھل جائے اس میں اس کو تھوڑا سخت بنانا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بنانے ہیں کیونکہ جب گھڑے بناؤ گے لیوی تھوڑی سخت بنانی ہے تاکہ جب گھڑے بناؤ گھڑے جو کمان ہے وہ نکلے نہیں کمان اکثر نکل آتی ہے جب آپ لوگ لیوی نرم بناؤ باقی جب آپ لوگ جوڑ لگاتے ہیں جب ڈیزائننگ آپ لوگ کرتے ہیں مال کہا رہے ہو ملکہ آپ لوگ جوڑوں کے لیے لیوی بنا رہے ہو جب ڈیزائن آپ لوگ ڈالتے ہو اس کے لیے آپ لوگ کوشش کرو کہ لیوی باری بناؤ جیسے اب یہ لیوی دیکھ سکتے ہو جیسے گلو نہیں ہوتی یہ گلو کی طرح لیوی تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بھی لیوی چال جائے گی ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا مزید اچھے سے گولیں گے تاکہ یہ مزید آڈ ہو جائے پبلک لیوی ہمارے پاس چیار ہو چکی ہے ابھی میں آپ لوگوں کو پیپر کٹنگ کرنا سکھاؤں گا کہ یار فرما کیسے کٹنا ہے تو میں ابھی یہ سٹینڈ پر لگوں گا کیمرہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ پھر دیکھو میں آپ کو پیپر کٹنگ کرنا سکھاتا ہوں باقی یہ بھی میں گوڑے سائٹ پر کر دوں گا اور پھر آپ لوگوں کو پیپر کٹنگ کرنا سکھاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ جو میں نے لیوی تیار کیتے بھی تھوڑی در پھر رہے یہ لیوی تو اچھے سے تیار ہے ہمارے پاس اب ہم لوگ پیپر کٹنگ کرنا سکھتے ہیں کہ فرما کیسے کٹنا ہے تو ابھی میرے پاس پچاس پیپر ہے تو پچاس پچاس میں نے ڈریکٹ ایک ہی مرتبہ میں کٹنا ہے تو کچھ اس طریقے سے سب پیپر کو کچھ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پھولڈ دینا اچھے پھولڈ دینا اچھے پھولڈ دینا اب ان میں سے تو یہ فرما رکھتے ہیں اور یہ فرما کاٹنا میں نے فائل ہی ویڈیو میں سکھایا ہے تو میں اس ویڈیو کا بھی لیک ڈسکرٹ ماب میں ڈال دینا تو ہم لوگ جا کے دیکھیں باقے لیے اس پر آپ ہم لوگ فرما کاٹ لیتے ہیں ابھی میں اس پر یہ اس طریقے سے چرکی رکھوں گا تاکہ یہ جو پیپر ہے وہ ہلے نہیں کیونکہ پچاس پیپر کا ایک دم فرما تو وہ پیپر اٹھ جاتا ہے کہیں کہیں سے تو اس ویڈیو میں نے چرکی رکھتی ہے تاکہ پیپر اٹھیں نہیں کہیں سے ابھی یہاں سے آپ لوگوں نے سٹیٹ ڈسک کو کاٹ لینا یہ دیکھ سرچو پیچاس پیپر ہے دیکھ سرچو پیچاس پیپر ہے بڑا وہ بھی خیمچی بھی اسی وجہ سے اس پرکے سے نہیں چاڑی لیتن گے ہم لوگوں نے کاٹنا آئی کی لفت ہٹ جائے گا تھوڑا زور جائے گا ہٹ جائے گا تو پبلی کے مشکل ہی لگ رہے ہیں اپساز انہوں کا ایک ساز نہیں کاٹ رہا یہ پیپر دیکھو بہت زیادہ موٹا ہو گیا تو اس کے کام کرتا ہوں اپنے پہلے لال پیپر کا کاٹ کرتا ہوں فرما تو اس کے بعد ہم لوگ بلیک پیپر کا فرما کاٹ لیں گے تو میں نے بلیک سائیڈ پر کاٹ دیئے تو آپ یہ لال پیپر رکھنے پہلے ہٹجز پر کاٹ بے اس کو فرما رکھیں گے اور پہ پھر اس کو اسے طریقے ساتھ رکھ رہنے ہیں تاکر کریں گے وہ کن جگہ سے زیادہ ملائنی تو آپ اس کوٹ لائیں گے ابھی دیکھ سکتے ہو کہ کیونکہ یہ بھی پرچیز پیپر ہے تو اسی وجہ سے مشکل ہوگا ہے کہ پیپر صحیح سے نہیں کھاٹ گیا دیکھیں یہ ہے کہ تو فائنلی سٹریٹ والا پیپر کٹ چکا ہے تو ہماری سٹریٹ والا پیپر کٹ چکا ہے یہ پھوڑا سکرمہ ہے ہم نے دیکھا سیلیا ہے آپ صحیح ہے پر یہاں سے آپ لوگوں نے کوٹ آٹن ہے پرباいる سکر آٹن ہیں ویدには پر پھوڑت کے ساتھ چکا ہے تو پوبیٹ بالاغں چکے ہیں یہ پیچارت کے پچارت گھک آئید موسیقی 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 ابھی آپ دے ساتھ فرمان بیتوین ہمارے پاس پیار بیتوین کرنا ہمارے پاس پیار اسے کرب چاس کے چاس پیار کھڑوں کا پاننا ہمارے پاس پارک اور یہ رہی ہے ہماری لیوی اس اگلی ویڈیو میں ہم لوگ اس کی اگلیو میں مجھلے ہیں تو آگے ہو کہ تمہیں ویڈیو اچھی لگی کیونکہ اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اسے اگلائے ضرور باقی اپنی دوستوں سے ساتھ سکو شیئر کرو بلوں میں تم سے نیکس پیک نئے ہمارے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی موسیقی